اسلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ایسا بات شیئر کروں گا جو یہ بات آج تک کسی یوٹیوبر نے آپ کے ساتھ نہیں شیئر کی تو بات یہ کہ آپ کے رکشے کا گرباگس کیوں خراب ہو جاتا ہے اور کیوں لوس ہو جاتا ہے تو یہ بار بار لوزنگ کا وجہ کیا ہے تو یہ بار بار لوزنگ کا وجہ یہ کہ آپ کے ڈرنگ شاپ میں پڑک ہے تو سب سے پہلے آپ نے ایک پائے کو اوپر کرنا ہے اور گمانا ہے اور اپنے ڈرنگ شاپ کو دیکھنا ہے تو یہ رہا پیچھے والے ڈرینک شاپ سائٹ تو یہ تو بالکل ٹھیک ہے اور یہ رہا انجن والی سائٹ تو اس میں پڑک ہے تو اس پڑک کی وجہ سے آپ کا ڈرینک شاپ سوری آپ کا گیر بگز بار بار لوس ہو جاتا ہے اور خراف ہو جاتا ہے اب ہم نے رکشے کو سٹارٹ کر دیا اور سکن گیر میں ڈالا اور یہ رہا اس کا ڈرینک شاپ یہ بہت زیادہ وابلنگ کرتا ہے تو اس کا کراس دو نمبر کراس ہے تو اس وجہ سے یہ بہت زیادہ تو پیچھے والے کراس بلکل اوک ہے اس میں کوئی وابلنگ نہیں ہے اور اس وائبریشن کی وجہ سے رکشے جب راستے میں چلتا ہے اور اس کا گیر بھی ٹک ٹک آواز دیتی ہے تو ٹک ٹک آواز جب دیتی ہے تو آپ سمجھ جاؤ کہ اس رکشے کا ڈرینک شاپ میں پڑک ہے یعنی وابلنگ ہے اب میں نے اس پر لگا دیا ہے نیو کراس اورجنل چائنہ والی کراس یہ کراس آپ کو سولہ سو پچھاس روپے میں آپ کو مل جائے گا یہ جینئن کراس ہے تو یہ کراس میں نے لگا دیا ہے اور اس کراس میں کوئی وابلنگ نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ رنگ شاپ بلکل سیدھا ہو چکا ہے اب ہمارے رکشے کا گیر لیور کا ٹک ٹک آواز کا مطلب بھی ختم ہو گیا ہے اب ٹک ٹک نہیں کرتا تو اس کے بعد آپ کے رکشے کا گیر بکس کبھی بھی لوت اور کبھی بھی خراب نہیں ہو جائے گا تو امیت کہتا ہوں کہ یہ ویڈو آپ کو پسند آئے تو اس ویڈو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمینٹ کیجئے اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بے لائکن کو ضرور پس کرتا کہ ہمارے ہر نئی ویڈو کی نوٹفیکشن آپ کو بروقت مل سکے